نحمد و نسلی علی رسول کریم مواد فا اعود باللہ الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب پاکیا ایک بچی کے بارے میں شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ ایک ہندو بچی کا واقعہ ہے ایک روز اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بابا آپ روز مندر کیوں جاتے ہو دودھ لے کر بابا کہتے ہیں بیٹی میں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں بچی کہتی ہے بابا کیا وہ اس دودھ کو پی لیتے ہیں فندت کہتا ہے نہیں وہ اس دودھ کو نہیں پیتے حلقے میں ان کی چرنوں پر ڈال کر پاپس آ جاتا ہوں بیٹی کہتی ہے بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہو جب وہ دودھ پیتے ہی نہیں ہیں بابا کہتے ہیں عجیب بات کرتی ہے پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں دودھ بچی کہتے ہیں بابا کل آپ نہیں جاؤ گے میں اپنے دودھ پلانے جاؤ گی باب کہتا ہے بیٹی جانا ضرور لیکن جد نہیں کرنا دودھ پلا کرانے کی باب کہتا ہے جنو جانا بیٹی کہتی ہے بابا اجازت تو دھیں پندک کہتا ہے بیٹی آپ کے مرضی ہے آپ جانا چاہتے ہو تو جاؤ دودھ دن بچی نے دودھ لیا مندر پہنچی جا کر مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پیئے مگر پتھر بولا نہیں کرتے بچی دوبارہ بولی اس کی آنکھوں میں آسوائے کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گی جب تک دودھ پیئے کہنے ہوں وہ اسرار کرنے لگی مگر کوئی جواب نہ آیا پتھر آخر بولتا تو کیوں کر بچی بول بول کر تھک گئی اگر آج تو نے دودھ نہ پیا میں تیرے قدموں میں جان دے دوں گی مگر پتھر نہ تو بولا بولنا وہ اپنی جگہ سے ہلا بچی نے اپنا سر پتھر کے آگر زمین پر مارنا شروع کر دیا سر سے کون بہنے لگا بچی انچی آواز میں رونا شروع ہو گی اچانک گلی سے ایک بزر کا بزر ہوا دنیا اس بزر کو مہید دین چشتی کے نام سے جانتی ہے مہید دین چشتی رحمد اللہ علی نے بچی سے پوچھا کیوں گو رہی ہو بیٹا بچی نے بزر کا چھیڑا دیکھا تو بولی بابا آپ چاہیں اپنا کام کریں اور بجے اپنا کام کرنے دیں آپ نے فرمایا بیٹی پتھا تو سری بات کیا ہے بچی نے کہا بابا یہ میرا خدا ہے میں سے کہتا ہوں یہ دودھ پی لو لیکن یہ پیتا ہی نہیں آپ نے سمجھایا بیٹا یہ پتھر ہے دودھ نہیں پیا گیا اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے اگر یہ دودھ نہیں پیے گا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اسے دودھ پینا پڑے گا مرنہ میں اپنی جان دے دوں گی اس کی بات سنکا بابا مسکرائی اور بولے کیا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے بچی بولی ہاں بابا ہی میرا آخری فیصلہ ہے تو آپ رحمت اللہ علیہے آگے بڑے اس خود کو پان سے پکڑ کر بولے دیکھتا نہیں بچی کا خون دے رہا ہے دودھ کیوں نہیں پیتے اتنا کہنا تھا کہ بھٹ میں جان آگئی بھٹ میں ہاتھ میں پیالا ہوتایا وہ دودھ دیل گا بچی مسکرانے لگی اس کا کام ہو چکا تھا وہ واپس گھر جانے لگی بچی مسکراری کی ماتے سے خون دے رہا تھا کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے انشان تھی لیکن چیرے پر مسکرار تھا محلے والے بچی کا یہ حال دیں کر گانے لگے پندت جی لگتا ہے آپ کی بچی عزت کم آئی ہے اس لیے اس کا یہ ہولیا بننا ہوا ہے اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے پوری بستی جمع ہوگی پندت بولا بیٹا بتا بتاتے کیوں نہیں تیرے ساتھ کیا ہوا بچی بولی میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا بلکہ میں تو اپنے خدا کو دور پلا کر آ رہی ہوں کسی کو جکین نہیں آیا بچی نے کہا کل میرے ساتھ چلنا میں تمہیں دور پلا کر دکھاؤں گی صبح کا سورج نکلا ساری بستی جمع ہوگی کہ آج پندت کی بیٹی ہنہونی کو ہونی کر کے دکھائی گی بچی آدمی دور پا پیالا لے کر چلی اسی مندر میں خود کی آگے پیالا رکھ کر بولی یہ لو دور پی لو لیکن آج جس پتھر کا پتھر رہ اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی بچی رو کر کر دی ہے اے میرے خدا آج میری آبو کا سوال ہے ہمدان والے بولے پندت تمہاری بچی جود بولتی ہے اس کی ضد لٹ چکی ہے بچی سن کر زور سے چیخ ماتی ہے کہتی ہے ہاتھ تو دور پیتا ہے کہ نہیں برنا میں کول والے بابا جی کو گلاؤں اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آگئی دور کا پیالا پکڑا اور دور پینا شرک آگئے بستی والے نے کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح وہ بزر کون تھے بچی نے کہا نام نہیں ملون لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر تھا پوری بستی دھوڑتی ہے ایک درخت کے نیچے خواجہ مہیدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے پاس جا کر سکتے ہیں بابا جی کیا تمہیں وہ جس نے پتھر کو دور پلا دیا خواجہ مہیدین چشتی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں بولے ہاں میں ہی ہوں سب بولے بابا جی ہمیں بتاؤ ایسا کیا جادو ہے جس سے پتھر دور پینے لگا آپ رحمت اللہ علیہ بولے یہ کوئی جادو نہیں یہ تو میرے پروردگار کی پترت ہے سب نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے فریب نواز فرمانے لگے پروردگار تو ہوں ہے جو پیدا کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے جس بھی اسی کی قدرت سے منتا ہے اور اوری کائنات کا نظام بہی چلا رہا ہے سب نے کہا بابا آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے وہ جیسا آپ بولے میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے اور میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اتنا کہہ کر غریب نواز آگے بڑے جیسے ہی آگے بڑے سب سے پہلے پندر ختموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دھوٹ کلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کنانے کے لیے اللہ اکبر پوری وسلم کلبوں پاڑ کر مسلمان ہوگئے سبحان اللہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غواجہ صاحب پتھر کے پتھ کو کان سے پکڑ کر دھوٹ پینے کا کہہ دیں تو ان کی بات پتھر بھی مانتے ہیں لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب و حریب پتھے ہیں اسی طرح کی مزید اچھی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ریو پسند آئی ہے شکریہ презид کر